موسیقی اسلام علیکم دوستو دنیا پہلے ہی مختلف برانوں کا شکار ہے ایسے میں روز نئے بران سامنے آ رہے ہیں عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں ایران نے عالمی طاقتوں کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو خاطر میں نال آنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایٹم بم کی تیاری شروع کر دی ہے جس سے دنیا کو نئے خطرات کا سامنا ہے ماملہ کیا ہے؟ اسے قبل ایران مختلف وقت میں ایٹمی ہتیاروں کی تیاری سے انکار کرتا رہا ہے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا؟ کہ ایران نے یورینیم کی افزورگی تیز کر دی ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے لیکن اسے قبل یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ ایران پر کس طرح کی پابندیاں آئی دیں یورینیم کی افزورگی کے پیچھے ایران کے کیا مقاصد ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پوچھتی رہیں دوستو ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے فوردو کی اس زیر زمین تنصیب میں یورینیم افزورگی کا کام شروع کر دیا ہے جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ تیشدہ معایدے کے ٹوٹ جانے کے بعد تین سال بعد دوبارہ کھلی تھی تہران کا یہ اقدام بظاہر گزشتہ ہفتے اقوام متاہتہ کے زیل ادارے کی جانب سے مغربی طاقتوں کی ایران کے خلاف پیش کرتا مزمتی قراردات کا مسودہ منظور کی جانے کا ردعمل تھا اس مسودے میں مغربی طاقتوں نے ایران پر بین القوامی جوری معاینہ کاروں کے ساتھ عدم تعاون کا اجزام آئیت کیا تھا دوستو ایران کی خبر رسائے جنسی اسنا کی ریپورٹ کے مطابق ایران نے پہلی بار فوردو پلانٹ میں ساٹھ فیصتہ گفزردہ یورینیم کی پیداوار شروع کر دی ہے آپ کے لئے یہ بات نہایت اہم ہوگی کہ ایک ایٹم بم کے لئے نوے فیصتہ یورینیم کی افزودگی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایران کی طرف سے ساٹھ فیصتہ یورینیم افزودگی جوری ہتیار سازوں کے زمن میں ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے اس سے قبل ایران نے ہمیشہ جوری ہتیار تیار کرنے کے کسی بھی الزام سے انکار کیا ہے اور اس بات پر اسرار کیا ہے کہ اس کے جوری سرکرمیاں صرف سویل مقاصد کے لئے ہیں دوستو ایران کی طرف سے افزودہ یورینیم کی پیداوار کے بارے میں سامنے آنے والی تازہ ترین بیانات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ وہ تہران کے اس اعلان کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے زیر زمین فوردو جوری پلانٹ میں یورینیم کو ساٹھ فیصد تک صاف کرنے کا کام شروع کر دیا ہے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن جو اس وقت امریکہ قطر سٹریٹیجی ڈیالاگ کے سلسلے میں قطر کے دورے پر ہیں انہوں نے ایران کے جوری پروگرام کے بارے میں کہا ہے کہ ایران دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوری ڈیل کو بحال کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے درمیان غیر متعلقہ مسائل شامل کر رہا ہے دوستو دوہزار پرناہ میں تیہ پانے والے ایک تاریخی جوری معاہدے کے تحر ایران نے فردو پلانٹ کو ختم کرنے اور اس کی یورینیم کی افضلگی کو تین اشاریہ سٹھ سٹھ فیصد تک محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا جو کہ زیادہ تا شہری استعمال کے لیے کافی ہوتی ہے مغربی طاقتوں نے ایران کو جوری سرگرمیوں پر پابندی کا جو پیکج دیا تھا اس کے ایک حصے کا مقصد اسلامی جمہوری ایران کو خفیہ طور پر جوری ہتیاروں کی تیاری سے روکنا بھی تھا اس کے بدلے میں بڑی طاقتوں نے ایران کے جوری پروگرام پر آئید پابندیوں میں نرمی کرنے پر اتفاق کیا تھا تاہم یہ معاہدہ دوہزار اٹھارہ میں اس وقت مسائل کا شکار ہو گیا جب اس وقت کے امریکی صدر ڈونر ٹرم نے واشنگٹن کو معاہدے سے باہر نکال لیا اور ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں دوبار آئید کر دی جنوری دوہزار اکیس میں ایران نے کہا تھا کہ وہ فوردوں میں یورینیم کو بیس فیصد افزردہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کئی ماہ بعد ایک اور ایرانی نیوکلئر پلانٹ نے یورینیم افزرگی ساٹھ فیصد تک پنچا دی موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کے لیے ایک بھال شدہ ڈیل پر واپس آنی کی خواہش کا ازار کیا ہے اور گزشتہ سال اپریل سے ایران کے ساتھ آن آف مذاکرات بھی جاری ہیں دوستو امریکی وزیر خارجین ٹونی پلنگر نے گزشتہ ماہ کے آخر میں کہا تھا کہ انہیں معاہدے کی بحالی کی بہت کم گنجائش نظر آ رہی ہے کیونکہ ایران اپنے ہاتھ سپتمبر میں بائیس سالہ کود خاتون محیصہ مینی کی اخلاقی پولیس حراست میں موت کے بعد سے ملگیر مظاہروں کا مقابلہ کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہے واضح رہے کہ تہران کے جنوب میں تقریباً ایک سو سی کلومیٹر کے فاصلے بر بھاری فوردو پلانٹ کو زمین کے اندر گرائی میں تعمیر کیا گیا تھا تاکہ اسے فضائی یا مزائل حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے اب آپ کے لیے یہ بات بھی انتہائی اہم ہوگی کہ ایران میں حالیہ فسادات اور محیصہ مینی کی اخلاقی پولیس کی حراست میں حلاقت کے معاملے پر ملگیر احتجاج کا سنسلہ جاری ہے جس کے لیے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں نے نہ صرف کھل کر ایران پر تنقید کی ہے بلکہ تجاجی یا ناصر کی حمایت بھی کی ہے جس کی وجہ سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان حالات پہلے ہی کافی کشیدہ ہیں تاہم اب ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یورینیم افضلگی پر کام تیز کر دیا ہے اور ساٹھ فیصدہ یورینیم افضلدہ کر رہا ہے جس سے خدشہ ہے کہ مستقل قریب میں ایران ایٹم بم تیار کر سکتا ہے جس سے عالمی امن متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں